تو آ گیا وہ شہکار ڈراما جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا اگر تیرے بین کے بعد کوئی ڈراما ہٹ یا بلوک باسٹر جانے والا ہے تو وہ ہے جنت سے آگے گیارہ آگست دو ہزار تئیس سے سٹارٹ ہونے والا یہ ڈراما جس کی رائٹر امیرہ احمد ہے احرام جنون ڈراما اور جھوم ڈراما کی طرح صرف ہٹ رہیں گے یا بلوک باسٹر جائے گا دوستو سچ تو یہ ہے کہ تیرے بین کے بعد جیو نے ابھی تک کوئی بھی ایسا ڈراما نہیں نکالا جو کہ تیرے بین کی طرح بلوک باسٹر گیا ہو لیکن جنت سے آگے ڈرامے کے لیے لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہائیں ہیں تو بات کر لیتے ہیں جنت سے آگے کی کاسٹ کی اور کچھ نظر ڈالیں گے جنت سے آگے ڈرامے کی سٹوری پہ تو دوستو ڈرامے کی سٹوری اور امیرہ احمد کا یہ نوول جنت سے آگے شاید کچھ لوگوں نے پڑا ہو اور سنا بھی ہو لیکن ڈراما جنت سے آگے بلکل نوول پہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ ڈراما امیرہ احمد نے خود لکھا ہے سٹوری اور کاسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو رمشاہان جو کہ جنت سے آگے ڈرامے کی مین کریکٹر مین لیڈ ہیں سیدھے سادے میڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی کی شادی ہو جائے گی بہت ہی کم عمری میں لیکن رمشاہان کے خواب بہت زیادہ انچے ہوں گے ہر شخص کا زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے رمشاہان کی آئیڈیل کبراہان یعنی جنت ہے تھوڑا انٹرو دیتی چلو جنت کے بارے میں تو جنت ایک بہت ہی ہائے فائے اور ٹرنڈنگ چینل پہ مارننگ شو کرتی ہیں رمشاہان کی دیوانگی جنت کے لیے اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی شادی تک داؤ پہ لگا دے گی کبراہان یعنی جنت اس ٹرامے میں بہت ہی کامیاب ہاتون دکھائے گئی ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی بلکل بھی اچھی نہیں ہے گوہر رشید جو کہ جنت کا یعنی کبراہان کا ہسپنڈ بنا ہوا ہے وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہوگا دوسری طرف رمشاہان جو کہ کبراہان کو اپنی آئیڈیل سمجھتی ہے وہ کسی بھی حال میں اس کا شو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مورننگ شو جسے کبراہان کو جنت کی پہچان ملی وہ مورننگ شو جس کے دیوانے ہر روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ مورننگ شو جسے رمشاہ خان زمین سے آسمان پہ پہنچ جائیں گی اور جنت آسمان سے زمین پہ آگرے گی دوستو یہ ڈراما محبت خودغرضی انا پرستی اور بہت سارے ٹویسٹ سے بھرا ہوا ہوگا کئی دفعہ کچھ چیزیں جو آپ زندگی میں بہت شدت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل تو جاتی ہیں لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا جنت کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوگا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ رمشاہ خان کیسے جنت سے اس کی شہرت عزت اس کا مورننگ شو اور سب کچھ کیسے چھینے گی یہاں تک کہ اس کو جنت کی ملازمہ بننا پڑے گا رمشاہ خان جنت کے بچوں کو بھی سنبھالے گی اور اس کے گھر کے سارے کام بھی کرے گی صرف جنت کی طرح بننے کے لیے اور اس کا مورننگ شو جنت کا جہاں حاصل کرنے کے لیے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ دل کا سکون جس میں ہو وہ ہی کام کرنا چاہیے اور جس چیز میں دل کا سکون ہی نہ ہو وہ کام کس کام کا سو دوستو ہمیں بھی انتظار رہے گا گیارہ آنگست کا جب یہ ڈراما آنیر آئے گا آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے یہ ہٹ ہوگا یا بلوک باسٹر یا ایوریج جائے گا ہمیں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے کوئی خبر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے